ہماری تعداد ہماری طاقت نہیں تلوار ہماری طاقت نہیں توپ ہماری طاقت نہیں لانگ ہماری طاقت نہیں ہمارا ایمان العمدللہ ہماری طاقت ہمارے نبی کی نسبت ہمارے لیے طاقت ہماری نمازیں ہماری طاقت ہماری تلاوت ہماری طاقت ہماری شرم ہماری طاقت ہماری حیاء ہماری طاقت ہمارا حلال کھانا ہماری طاقت ہمارے اخلاق ہماری طاقت ہماری صداقت ہماری طاقت ہماری امانت ہماری طاقت حقوق کی ادائیگی ہماری طاقت ہے رشتوں کے حقوق ادا کرنا ہماری طاقت ہے یہی وہ طاقتیں تھی جو صحابہ کے پاس تھی ورنہ صحابہ کے پاس تو تلواریں بھی سلامت نہیں تھی اگر تھی بھی تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی یہاں تک کہ میں نے تاریخ صحابہ میں پڑھا کہ تلوار تیز کرنے کے جو پھتر ہوتے تھے وہ پھتر تک سلامت نہیں تھی صحابہ کے لیکن کسی میدان میں ناکام نہیں ہوئے ہر میدان میں کامیاب ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بھی میدان کو جاتے تلوار و اسلحہ لے کر نہیں جاتے تھے ایمان لے کر جاتے تھے نظمتِ رسول لے کر جاتے تھے آمان لے کر جاتے تھے صداقت لے کر جاتے تھے امانت لے کر جاتے تھے دوست کو دھوکہ دینا تو دور کی بات کے دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دیتے تھے اچانک ایک صحابی کے سامنے سے ایک دشمن آگیا صحابی فوراں تلوار رکھے ترے ہم تو دشمنوں کو بھی نہیں مارے آتھ کی نسلیں تو اپنوں کو مار رہی ہیں دشمنوں کو موقع دیئے ہم دشمنوں کو موقع دیئے میں صاف صاف بات کرتا ہوں میرے رب پہ بھروسہ و توقع کر کے اتنے حالات ہمارے ملک میں تقریباً سات آٹھ سال سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں اتنے حالات کے باوجود بھی ہم حالات کے سازگار ہونے کی دعا کر رہے ہیں اب تکہ بدعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائیں ہم نے دشمن کو بھی نہیں مارا دشمن کو بھی موقع دیئے ہمارے جان کا دشمن ہے موقع دیئے ہمارے اپنے خاتلوں کو ہم نے موقع دیا اس کی مدبوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ نہیں کیا دشمنوں کے ساتھ ہماری تاریخ کا یہ سلوک تھا اپنوں کے ساتھ سلوک کا عالم کیا ہوگا آج ہمارے اخلاق ہمارے کردار شرم آتی ہے شرم آج صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہماری بہن آئیشہ احمد نگری کے موت اور خودکشی کا چرسہ ساری دنیا میں چل رہا ہے ناک کٹکی کٹ رہی ہے کس کے سر جھک رہے ہیں ان کے ناک نہیں کٹ رہی ہے جو آج بھی مال کے حریص ہیں ان کے سر نہیں جھک رہے ہیں جو جوڑا جہیز کی لانت میں جوڑا جہیز کی لانت میں مبتلا ہے ناک تو ان کی کٹ رہی ہے سر تو ان کے جھنگ رہے ہیں ایمان میں شرم پا رہی ہے جن کا ایمان بھکا ہے ایک آئیشہ پوری میڈیا اچھال رہی ہے اور حالات کے تحت میں بھی بول رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے فون آگئے مولانا یہ سنوان پر آپ کا کوئی بیان آیا نہیں کوئی بیان آیا نہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہو ورنہ یہ ایک آئیشہ پر اتنا ہوا کیا کتنے محلوں میں اسی آئیشہ ہے جو کئی مر چکی ہے کئی مرنے کے دہلیت پر پہنچ چکی ہے کوئی سبر کے ساتھ کڑنے گھوٹ بھی رہی ہے یہ ایک آئیشہ کا چرچہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ آئیشہ مسلمان ہے مسلمانوں کے حالات کو اچھا لو پورے نیوز چینلز میں آئیشہ 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 پورے سیاسی لیڈران آئیشہ 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 حضرہ کے علماء اکرام یہ تو درد کے ساتھ پیش کرتے ہیں آئیشہ کے اس مسئلے کو اچھا لے کے پیچھے بھی ایک زبردس راز ہے کیا آئیشہ ہی جہیز کی بھیم چڑھ رہی ہے گیتہ نہیں چڑھ رہی ہے سیتہ نہیں چڑھ رہی ہے جہیز کی سب سے زیادہ لانت مسلمانوں میں نہیں ہے اگر مسلمانوں میں بھی ہے تو یہ مسلمانوں کے باپ دادا سے پرم پرہ سے اس کے دھرم سے آئی ہی بھی لانت نہیں ہے یہ تو لانت ہمارے اس ملک کے ہندو بھائیوں کے رسم و رواد کو دیکھا دیکھی کے ذریعے سے آئی ہے ورنہ اسلام جوڑے سے دور اسلام جہیز سے دور اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے جو لے کر شادی کرنے کا سبق نہیں دے کر شادی کرنے کا سبق دیتا ہے یہ کہ عیسیٰ کو اتنے اچھا رہے ہیں اس کے پیچھے کا راز کون سمجھ رہا ہے اس کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ مسلمان ہیں اچھا لو اچھا لو مسلمان ہیں اچھا لو عریبہ سمجھنا اسی لئے میں کہتا ہوں دشمنوں کا مزاق بھی نہ بنو دشمنوں کا مزاق نہ بنو دشمنوں کے لئے اشارے نہ بنو نیوز چینل کے لئے بریانی نہ بنو دشمنوں کے لئے آپ نمونوں نہ بنو یہ قائشہ پوری چینل سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والوں کے لئے دعا نہیں کرنا خلق بات ہے دعا کرنا چاہیے ان کے لئے بھی مرضی کے ساتھ نہیں ملی مجبور ہو کر ملی ہے دین کا علم نہیں تھا خودکشی حرام ہے یہ جانتی نہیں تھی بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مجبور ہو کر من جائیں گے تو سکون نہیں جائے گا مرنے کے بعد کے حالات اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے موت ہمارے پریشانیوں کا علاج نہیں میرے دوست میری بہنے موت ہمارے پریشانیوں کا علاج نہیں ہے دنیا میں پریشانیوں کا علاج ہے لیکن مرنے کے بعد علاج نہیں ہے مرنے کے بعد سوال ہے جواب ہے بس اتاتی بچاری اگر وہ آئیشہ کہیں آ جاتی کہیں دار الخضاء آ جاتی کہیں علماء کے پاس آ جاتی یا حکومت کے کارندوں کے پاس چلے جاتی یا پولیس کے پاس چلے جاتی یا یہ گھر ہی نچا ہے کہیں اور درگاہ کے کسی اطراف کو اکناف میں جا کر اپنی زندگی گزار لیتی جان بچا لیتی توبہ کا موقع مل جاتا اس تک پر پڑھنے کی سہادت مل جاتی اب تو بچاری مر گئی ہے کیا سوال ہوتا ہوگا کیا اس کے پاس جواب ہے کی نہیں ہے واللہ وعالمی سلام خودکشی مات ہمارے پریشانیوں کے علاج نہیں ہمارے پریشانیوں کے لیے دوسری علاجہ ہیں ہمارے پریشانیوں کے لیے دوسری علاجہ ہیں اب بچاری وہ یہ ایک فوٹو بنائی اللہ کی بندی مرنے سے پہلے میں نے اس کی بات کو سنا بڑے درد کے ساتھ اس نے مسکراتے مسکراتے اس کی مسکراہت تو بناوٹی تھی اس کے پیچھے بہت سارے ذکن اٹھ گئے اب پتہ نہیں کہ ایسی سب تصویریں دیکھ کر کس کا دل پیسا ہے کس کا دل نہیں پیسا ہے پیسا ہے اگر کسی کا دل تو سمجھو کہ تمہارا اندر عبیدی زمیر زندہ ہے اگر پیسا نہیں تو انسان کی شکل میں تم بھیڑیے ہو بھیڑیے جہیز کی لانت جب تک ہمارے معاشرے دوسرے معاشرے میں بھی ختم کرنا چاہیے میں موڈی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتے بلنا بنائے تمہیں یہ بل یہ بھی تو بناو بھائی بہنو کیا عیسیٰ تمہاری بہن نہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کہاں بچ رہی ہے موڈی جی کہاں بچ رہی ہے کئی بیٹیوں کو بیٹی کے اندر مار دیا جاتا ہے کئی بیٹیوں کو باہر نکلنے کے بعد مار دیا جاتا ہے کئی بیٹیوں کو ماں کے گھر میں مارا جا رہا ہے کئی بیٹیوں کو سانس کے گھر میں مارا جا رہا ہے کہاں اس ملک کے اندر بیٹی کی حفاظت ہے نہ اس کی جان کی حفاظت ہے نہ اس کے مال کی حفاظت ہے نہ اس کی عزت اور عابروں کی حفاظت ہے اب کیا نام ہے اس کے منہوش شہر کا نام عارف اب پولیس بکڑے گی اس کے مخدمہ چلے گا سلاکوں کے پیچھے ڈال دیں گے پھر یہ کالے کورٹ والے ہیں نا کچھ کالے کورٹ والے کچھ یہ کچھ بول رہا ہوں میں بچنے کے واسطے ہیں نہیں تو پورے من کو مندے دالا لاتے ہیں یہ کچھ یہ باز بولتے رہنا بیچ میں کہ کالے کورٹ والے ہیں کیا پھر یہ آئیں گے یور آنر ہمارا ٹلائن بے خصور رہے پتہ نہیں کہ میرے جملوں کے بعد کیا ہوگا اس ملک میں مظلوموں کے لئے صدا ہے مجرموں کے لئے صدا نہیں ہے ایسا وہ ایک آئیسہ وہ ایک عارف کا قصہ نہیں نام لو تو پتہ نہیں کہ میرے اوپر کیا حملے ہوں گے کیا میٹینے ہوں گے کیا فیصلے ہوں گے واللہ آلم ایسے حادثات تو ہم نے ہمارے شہروں میں بھی دیکھا ہے بیویوں کو جلانے والے آدھ دکان چلا رہے بیویوں کو جلانے والے دوسرے نکاح شام سے کیے ہیں بیویوں کو جلانے والے یہ تو خود جا کر مجبور ہو کر مری اپنے ہاتھوں سے کاری لگانے والے آدھ دم دلاتے پھر رہے ہیں ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا راز ہے محلے کے صدر کا ہاتھ ہے ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے محلے کے کانسلر کا ہاتھ ہے ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ ملنے کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے فولیس کی رشوت کا ہاتھ ہے ان کے پھرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے مکنی والی عدالتوں کے منچوں کا ہاتھ ہے میں بتاؤں میں بتاؤں جنہوں نے اپنی بیویوں کو جلایا آج کس پوزیشن پر آئے بیویوں کو گلہ کھوٹ کر مار دیئے آج کہاں ہے جلا تے کی نہیں کی پولیس ساتھی پکڑ لیتی چلے جاتی ابھی کانسلرہ یہ ملے ڈالا یہ نہ کس کام کے چکرے کا باوہ سیدھا جاتا صاحب میں غوٹ دہ لینا سکتی میرے خاندام کے پورے گھوٹا تمہا دلایا صاحب سب میں تمہا تھوڑ کو کمی داتا نہیں صاحب سب بچے کو پکڑ لیے صاحب فوراں نے ملے کا فون جاتا پولیس کو ہمارا چکرہ ہونے ہمارا اممہ کے ساتھ پہ جا گوا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے ہوا نہیں ہوا ایسا حصہ پھر ہمارا چکرہ باہر نکلے تین مہینے کے بعد تین مہینے اسی دن میڈر کیس میں اسی دن بیٹھتے اٹھ کر جاتے ہیں اسی دن میڈر کیس بیل نہیں اسی دن نوہ دن نوہ دن کے بعد بیل یہ نوہ دن بیل اس لیے نہیں دی جا رہی ہے اور کچھ راز ہوں گے جو ہمارے اس مل کے لائر حضرات جانتے ہوں گے جہاں تک میری منٹیلیٹی ہے میں بتا رہا ہوں نوہ دن ان کو اس لیے اندر کیا جا رہا ہے کہ یہ شیفٹی میں رہا رہے باہر نکلے تو ان کے جن کو خطرہ پھر کیس چلے گا دس سال پندرہ سال بیس سال تب تک جس کو جلایا دعاوں کے سب کیس کی مقفلت بھی ہوگی ہوگی آپ اسی لڑکے کا رشتہ جاتا ہے عبد الرحمن صاحب کے گھر اسی لڑکے کا رشتہ جاتا ہے عبد الرحمن صاحب کے گھر اب عبد الرحمن صاحب بھی پتا نہیں کہ اپنی بیٹی کو ایسے خاتل کے حوالے کیوں کر رہے ہیں پہلی سال میں لیتا ہوں دوسری سال میں دیتا ہوں گوگو جو بیوی کو چلایا ہے اسے کندوی بیٹی دیتا انہیں دیا تو مجبور ہو کر دین گا کہ رشتہ آتت نہیں اسے کانکی وہ بچی کو رشتہ آتت نہیں یعنی تو بچی پہلے سے شوہر کے مری ہوئی بیوہ ہے کیا وہ بچی متلقہ ہے یا خلا یافتہ ہے خلا ہے خلا ہے خلا ہے اب کیا کرنا بھی آئندہ سے کرتا نہیں کہتے اس کی کہتے غلطی اب پوچھنے کہ اس نے محصر روٹ پجاتا ہوں تو پھر اس کے دوسری شادی کے لیے دفتر دینے والے بھی کونیں ہمارے ہیں وہاں عدالت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہاں پولیس بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے یہاں مسجد کے ذمہ داری بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں تو پھر ایسے خاتلوں کا خاتمہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا ایسے خاتلوں کا خاتمہ ایسے خاتلوں کا خاتمہ کیسے ہوگا مسجدوں کے نکاح کے دفتر جو ہوتے ہیں اس میں بڑے کالمز ہوتے ہیں لڑکی کا نام لڑکے کا نام بابا کا نام سرپرس کا نام وکیل کا نام گواہ کا نام گواہ دوم کا نام مہر کا نام صدر کا نام سیکریٹی کا نام خاضی کا نام پھر یہ کالم ہوتا ہے باقرہ ہے کہ سیبہ کیا مطلب ہے باقرہ ہے کہ سیبہ پہلے سے میرڈ ہے یا نئی شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ اب کچھ اور کالمز بھی پڑھانا پڑے گا اگر وہ پہلے سے شادی ہے تو پھر بیوی کو یا شوہر کو چھوڑنے کی وجہ بھی اس میں مکنا پڑے گا پھر اور کالم پڑھانا پڑے گا کیا کالم بڑھاؤ حالات جتنے سخت ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے قانون بھی اتنے سخت ہو سکتے ہیں اور جب تک خانون سخت نہیں ہوں گے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا اس میں یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ لڑکا جوڑے کو لے کر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ بھی بڑھانا پڑے گا دوستو جوڑا دو لاکھ روپے لینے والا خبیص جوڑا خور جہیز خور ظالم اپنے جسم کا حزت کا سودا کرنے والا اس کے لئے دفتر دینا کہاں تک جائز ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتی میری سمجھ میں تو نہیں آتی دوست میری باتیں یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی بات وقت کا تخاذہ ہے میں بتا دیتا ہوں اور کچھ باتیں ہیں انہیں جمعہ بتاؤں گا میں جوڑے کو لے کر تمہیں شادی کرتے ہی نہ تمہیں کب تبھی یہ جوڑے کی حقیقت سمجھے کیا میں پوچھوں گا نہیں تمہا کون جوڑوں کیلئے کون نہیں لئے گل کر تمہیں جوڑے کو لے کر دو لاکھ کی ایک لاکھ کی پتاس ہزار کی پتچیس ہزار کی تمہیں لے کو تمہیں شادی کرتے ہی نہ تمہیں کبھی اس کی حقیقت سمجھے کیا یہ کیا بول کر سمجھے تمہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تم نہ معلوم لینا بھی جائز نہیں دینا بھی جائز نہیں پہلے شریع مصرہ رکھا کامش لینا بھی جائز نہیں دینا بھی جائز نہیں لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں دینا مجبوری ہے تو پھر دینے والا عزر بیان کر دے گا اللہ کے پاس بچ جائے گا لیکن لینے کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہمارے پاس نو جو بانا انہوں بھی صدرنا ان کے ممی ڈیڈی بھی صدرنا اللہ دیا تو اچھی زندگی دین دو ایسے لوگوں کو نہیں تو موت دین دو بولو رہے با آمین آئیسے لوگوں کو بدعا کرنا گناہ نہیں ہے انہوں نے ختم ہو گئے تو معافصرہ پاک ہو جائے ہمارے باز نو جوانا آہاں حضرت نہیں پوچھا نہیں حضرت انہوں ہو کو دیئے سو آج نماز کے بعد میں وہاں کھڑ جاکو نہیں تو کسی تھی بھی ایک نو جوان بول تم دو دو روپے بات رہے سب کو دو روپے ہو کو دیا تو لیتے ہیں تمہیں پانچ روپے ہو کو دیا تو لیتے ہیں دس روپے ہو کو دیا تو لیتے ہیں ارے مسجد کے دروازے کے پاس کبھی کوئی منگنے کے لیے کھڑا رہتا ہے کبھی کسی کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے اب منگنے کے لیے جو کھڑا رہتا ہے اسے پانچ روپے دے دالیں اب جو کسی کے انتظار میں کھڑا ہے معلوم نہیں انہیں انتظار میں کھڑا ہے کہ منگنے کے لیے کھڑا ہے غفلت سے اسے بھی دیتے ہی اس دن چلاتا جائے تمہارے بابا کو قریبتوں نہیں بولا نہیں بول رہا ہے کسے کہہ رہی ہے وہ پانچ روپے ہے تمہاری کیا جی قیمت بولو بھی ارے باں غلطی ہوگی رہ باں کئی ساتھ ہی غلطی ہو جاتی وہ رمتا نہ فیرون رمے سکا نمرود اچھلا سکا اچھرتا نہ خوک اٹھنا دیئے وہ بھی اللہ کے گھر کے دروازے کے پاس دیئے ذرا یہ سوچ لیتا ساید یہ دو روپے میں خدا کی برکت آئی ہوگی تیری غیرت یہاں آگئی وہی ہو کر اگر کوئی دیتا ہے جوڑے کے نام پر وہ غیرت کہاں گئی تیری بے غیرت باپ کا خون ہے تو لے بے شرم باپ کا خون ہے تو لے اگر تیرے باپ کے اندر غیرت ہے دو لاکھ کو ٹھوکر مر سسرے پر گرم ہو کسے ہیں جی دیریزو دو لاکھ روپے تمہاری بیٹی کو پال لے کی قیمت نہیں لے رہا ہوں سکون پانے کے لیے تمہاری بیٹی سے شادی کر رہا ہوں تیرے موں میں زبان نہیں بے حیاء بے شرم میری بات اگر تمہارے میں سے کسی نوجوان کی اہم زندگی میں لگتی ہے وہ اٹھ کر چلے گئے تمہیں کیا درد ہے آئیشہ کا درد جس کے سینے میں ہے اس کے زبان سے یہ جملے نکل سکتے ہیں ہو کر دینے پر دب تو مسجد کے درگا کے مدرسے کے دروازے پر تو گرم ہوتا ہے ہو کر وہی لڑکی کا باپ دیتا ہے تو انکار کرنے والی زبان تیرے پاس نہیں انکار کرنے والی زبان تیرے پاس نہیں وہ بھی شرم نہیں آتی بے حیاء بے شرمو بے حیاء بے شرمو اور کیا جملے ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں تمہ 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 نہیں کہہ رہا ہوں بھر ان کو کہہ رہا ہوں جو جوڑا لے کر ٹوپیا پہن کر بیٹھے ہیں جوڑا لے کر داڑیاں رکھ کر بیٹھے ہیں جوڑا لے کر ولیوں کے مہرے لگاتے ہیں جوڑا لے کر دعوتوں تبلیغ میں جاتے ہیں جوڑا لے کر بڑے شان کے ساتھ پھرتے ہیں تو ان کو تو کپڑے اتار کر چلنے میں بھی شرم نہیں آنی چاہیے وہ بھی شان کیا ہے مہین صاحب لڑکی کا باپ مجبور ہے اسے کچھ نہیں کہتا مہین لڑکی کا باپ مجبور ہے کچھ نہیں کہتا جوڑے کے پیسے لینے کے واسطے ساس کے گھر کو شادی سے پہلے جاتا نا اممہ کا دودھ پیا کتی کا دودھ پیا تو ماں کا دودھ پیا کہ سورنی کا دودھ پیا نہر ادا کرنے کی پانچ ہزار ساس سو اسی پر چھے روپے دینے کی کپاسٹی نہیں دو لاکھ روپے لینے کے واسطے اپنے چمچو اور ایک بات کیا ہے جب معلوم ہے کہ میرا دوست جوڑے کو لینے کیلئے جا رہا ہے اس کے ساتھ جانے والے بے حیاء ہو کتنی حیاء ہوگی پاندھرہ تاریخ کو اہیتوار کے دن جوڑے کو لینے آ رہی نوشو والے میتان اللہ ان کو غارت کرو آتے سو رستے میں مر جاؤ پاندھرہ تاریخ کو اہیتوار کے دن نوشو والے جوڑے کو لینے آ رہی وہ چرچہ ہو رہا ہے برابر چار کارا میں آپ اتر رہی ہیں نوشو کیسا اتر تھا معلوم وہ کوٹ وہ سوٹ شرم رکھو نوزوانو شرم میں گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ بولیا سوورہ کا گزش کھانا حرام نہیں حرام پیسوں سے بریانی کھانا بھی حرام ہے سوور کا گزشت حرام نہیں کتے کا گزش حرام نہیں حرام پیسوں سے آئس کریم کھانا بھی حرام ہے شکل بدل گئی حقیقت یہ گھنے یہ بھی حرام یہ بھی حرام یقین نہیں آیا تو منگول فتوہ آج میں درد پیش نہیں کروں گا دو تین دن سے دلسوں کو گیا تو درد پیش کیا لیکن الحمدللہ ہماری مسجد کا ماحول کچھ ہے اور ہے جگہ نہ چاہتا ہوں میں جگہ نہ چاہتا ہوں سور کا دوش نہیں حرام حرام پیسو سکھیں حلال چیز بھی حرام تمام مسلکوں کا اس بات پر اتفاق ہے تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے جوڑے کا پیسہ حقیقت بتاؤں گا حقیقت بتاؤں گا جوڑے کا پیسہ کیا ہے بول کروں ہاں کو کارا میں اتر کو لوشو لوشو کی امہ لوشو کی بھانہ خالاوہ لانیہ امہ پوری حرام پورت ہتی میں ڈرتا نہیں صاحب اسلام کی بیٹیاں مرتے رہے میں تم نہ تولوں آئیشہ نام کی بچیوں ڈوب کر مرے میں تم نہ تولوں میں شاپ ہو رہا ہوں نا جو نہیں لیا اسے سلام اسے سلام ہاں کو اتر کو پھول کا ہار ڈال کر پیٹ کاک لے کو چکلے تھا چکلے تھا دکھا رہا کیا کہ ٹنڈل کر سنچری مرے شکا ہرے یدہ فاتل ہیا فاتل ایمان جب ہیا گئی ایمان گیا جس علاقے میں ہیا نہ ہو اس علاقے میں ایمان نہیں ہیا کا ایمان سے ایمان کا ہیا سے بڑا جہرہ تعلق ہے بڑا جہرہ تعلق ساتھ بھی جاؤں نکو جوڑے کو پیسے لینے کیا سی جاتے نہیں لوگا اس میں اچانک ایک بھام نہیں آتی بھونے ہی نہیں آتا کی کہتو سالہ میری بات مانیا نہیں میں اس کے رسمہ میں جانا میں ایسے بھونے یہاں سے جی جاؤں سے بھان بھائی جاناں سے بولنا تمہاری بات نہیں مانیا تو تمہیں جاتے نہیں اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے وہاں تم جا سکتے کیا تمہارے لئے تمہارا سالہ بڑا یا تمہارے لئے تمہارا نبی بڑا جوڑے جہیز کو لے کر حقیقت سنو گے تو تم بہت سرمندہ ہو جاؤ گے بہت سرمندہ ہو جاؤ گے محنت کر کے کماؤ جوڑے جہیز کو لے کر شادیاں کرنے والے نوجوان تو ان 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 انسانوں سے بھی بتر ہے جو سگنلوں میں تول گیٹوں میں تالیاں مار کر پان دس روپے بھوک میں سکھ کر پسینوں میں ڈوب کر تالیاں مار کر بھیگ مان کر اپنا پیٹ پارنے والے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں ایسے انسانوں سے بھی بتر ہیں جوڑے کا پیسہ لے کر شادی کرنے والے حقیقت بتا تو سنو سن رہی سوری بیان کے بعد کتے اٹھتے ہی کی کتے ہوں کو اٹھانا کی معلوم نہیں گوڑیاں میں وابرے سے شروع ہوگا ہے بہت سارے نوجوانوں کے کالی بیچ میں بیٹھتی نا اس کے واسے ہسنے کو ہی سو ای نو ای نو کیا کرنا میں نے یہ حد سے آتے کام بازوں والا ڈاؤٹ کرتا کہ میں ہاں 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 کرائی لے بھی ہاں کیا ہے معموم صاحب باز صحیح غلط ہے نماز ہی عبادت نہیں دوست شادی کو شریعت کے مطابق کرنا بھی عبادت روزہ ہی عبادت نہیں تو نبی کا غلام ہے نبی جیسی شادیہ کی ویسے کرو صحابہ جیسے شادیہ کی ویسے کرو خانون بناؤ ذمہ دارو مسادد کے ذمہ دارو محلو کے ذمہ دارو مسلمانوں غیر مسلم کونسل مسلمانوں غیر مسلم یم پیس مسلمانوں غیر مسلم یم ملس جب تک شادیوں کے بارے میں کوئی سخت شریعت والا خانون نہیں بناؤ گے اب تو شادیوں میں جانے کا تو ایسا رواد ہو گیا ہے کہ انہیں ظلم کر پر شادی ہو گیا تو اس کے استقبال میں پٹا کے دان آیا دان آیا کیا شارو خان کا چچہ تو آیا ایسے شادیوں میں جانے والے بھی برابر کے گنہ میں شریک ہیں جانا چھوڑو میں مزید سبحانیہ میں جب خدمت کرتا تھا اکرم صاحب گواہ میں اسی وقت مولیا شادیاں کو جانے سے پہلے ایک سوال کرو بھئی یہ دعوت لڑکے والوں کی لڑکی والوں کی سوال ہیں پکانے والے بھی لڑکی والے ہیں تو جاؤ دو لحم بریانی اس سے چالیس دن کی عبادت کو غارت چون کرتے ہیں حضرت قاری طیب علی الرحمہ نے خطاب میں فرمایا کہ حرام لحمہ ایک کھوگے تو چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی یہ چالیس دن کے اندر موت ہوتا گئی تو کلمے کو نہیں خطرہ ہے کیونکہ جس موت سے حرام لحمہ ہوتا ہے اس موت سے کلمہ لکل بہت مشکل ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے رب حفاظت فرما جوڑا بہت ساری باتیں ہیں پائنٹ لکھ کر آیا ہوں چار سفات پر میں نے ابھی چار لینڈ نہیں بولے اور یہ پائنٹ میں آئینہ جنہے کیلئے بھی نہیں رکھوں گا کیونکہ سلسلہ بند ہو گیا تو شائعشہ کو بھول جاؤ گے سنو پائنٹ جوڑا لیتا کئی کوئی نہیں بہت سارے علماء بولے ہیں بہت صحیح باتیں بولے ہیں اور لیڈرہ میں آج کل بول رہی جوڑے جہش کو بن کرو بن کرو گل کو میں ہمیشہ بولتا ہوں بولنے کا کام ہمارا ہم نچ پڑو کرنے کا کام تمہارا تمہیں کرو تمہیں تمہارا کام کرو ہمیں ہمارا کام کرتی آج لیڈرہ بھی بول رہی کرو کام میدان میں اتر کرو جہش کی لینک کو بول کر ختم کرنا ہمارا کام ہے فیلڈ ورک کر کے ختم کرنا ان کا کام ہے انہوں بھی بولنے میں اتر گئے تو پھر کرنے والا کام ہے یہ کام کرو تمہیں مولوی بن کر آجاؤ ہمیں ملنے بن کر چلی جاتے تمہیں مولوی بن کر آجاؤ ہمیں ہمی بن کر چلے جاتے پھر ہم سے بھی کام نہیں ہوا تو پھر ہم نہ بھی کھینج لیو جہاں تک اس وقت ہمارے حاصلے ہیں انشاءاللہ فیلڈ میں اترے تو ہمیں کریں گے کام ہمارے حاصلے تو کیونکہ ہمیں بننے کے بعد بن سنو حقیقت سنو جوڑے کو لیتا کئی کو دو لاکھ روپے جوڑے کو لیتا پلنگ چھوڑو ساس کے گھر سے آیا سو پلنگ میں سو تا سو کئیسا مالو بھی نہیں ہائیوے میں آکسیڈٹ ہو پڑے شاہ تو بھا 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 وہ پلنگ میں کئیسا نین آتی میرے بابا آپ تو بیرو کے سیدہ بھی بول رہی کہ تو اس کی مئید ساڑھے چھے پٹ کتے اس کا خانہ ساڑھے چھے پٹ کبناو جی ساڑھے پانک پٹ کبناو ڈبل ڈور بناو ادھر کا حصہ سا سا میں پورے لوگا بولے میں بھی بول سب لے رہے نہیں جہیز میں دو دو کفن بھی لے لیو ایک دو دو ہزار روپے اشتہ لے لیو کفن کئی کو مرے تو کفن پھن دو ہزار روپے کئی کو اشتہ تمہاری میت کا خرصہ بھی ساس کے گھر سے ہو جائے ہو جائے ساس کے گھر سے سنو حقیقت سنو ساید آپ کو اب تک نہیں معلوم ہوگا کہ جوڑے کی حقیقت کیا ہے جوڑے کو لیتا کئی کوئی نہیں دو وجہ سے لیتا پوری زندگی پال لے کی قیمت لے رہا ہے پوری زندگی خدا کرے کہ میری آواز ہر گھر چلے جائے ہر نوجوان کے کان میں چلے جائے آپ سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ کہ مزمیر صاحب یہ حقیقت بولے با بل کر بولو اس کے بعد لیا تو سمجھ جاؤ جوڑے کو لیتا کل کون پوری زندگی جوڑے کو پال لے کی فیز لے رہا ہے اور دوسرا جوڑے کو لینے کی وجہ کیا تمہاری بیٹی کی جسمانی جو ضرورت ہے اسے میں پورا کروں گا شرط یہ ہے کہ دو لاک روٹے دینا سمجھ رہے نوجوان حضر تمہیں پڑھائے تو تمہیں نکہ پڑھ تم سنی تنی پڑھتا انہیں بھی لے کو رہتا کوئی حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کو چاہنے والا کوئی حضرت مولانا حنیب عفصر عزیزی صاحب کو چاہنے والا کوئی حضرت مولانا انزر شاہ صاحب کو چاہنے والا کوئی حضرت مولانا شیب اللہ صاحب کو چاہنے والا کوئی حضرت مولانا اکبر شریف صاحب نجوی نعمد برکت چاہنے والے تو ہیں لیکن ان کی چاہت کے مطابق شادیاں ہو رہی کیا سنو جوڑے کو پیسے کہی کو لیتا انہیں دو وجہ سے ایک وجہ کیا پوری زندگی ہوگا اب سنو اڈو میں جو عورتیں جسم بیستی ہیں انہوں فری بیستی کی پیسے لے کر بیستی ان کو ہمیں برا بولتے ان کو برا نہیں بولتے ان کو برا نہ بولنے کی چیک پینٹ کیا بولنے تو انہوں نکاح پڑھا لیا وہ نکاح نہیں ہوتا لیکن ان کا مقصد بھی وہی ہے ان کا مقصد وہ جسم دینے کے لیے پیسہ لیتی ہے انہیں بھی جسم دینے کے لیے ہی تو پیسہ لیتا ہے تو پھر اڈوں کی طبعیب میں اور ان مردوں میں کیا فرخ رہ گیا کیونکہ ضرورت صرف عورت کی نہیں ضرورت صرف مر کی نہیں جسمانی ضرورت دونوں کی لگی ہوئی ہے مرد کو جیسی ضرورت عورت کی ہوتی ہے ویسے عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے اسلام نے صرف یک مرتبہ مہر کو اُدیا وہ بھی مرد ادا کرے کیونکہ مرد کو عورت سے جتنا فائدہ پہنستا ہے اتنا فائدہ تو عورت کو مرد سے نہیں پہنستا جب تو اسے اپنے لیے حلال کرتا ہے تو مہر ادا کرنا پڑے گا مولانا زکریہ وانا جائی رحمت اللہ علی نے اپنے خطاب میں فرمایا نماز زمین میں نازم ہوئی روزہ زمین میں نازم ہوا زکر زمین میں نازم ہوئی سب ہو لیکن مہر تو جنت میں حکم ہوا تھا کہ آدم تم مہر ادا کرے بغیر تمہاری بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں یہاں مہر کے علاوہ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں لیا جا سکتا جہاں ضرورتیں لینے اور دینے کے لیے پیسہ بیچ میں آتا ہے نا تو وہ ضرورتیں عزت کی نہیں زلط کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اب وہاں اڈوں میں بھی عورت پیسے لے کر جسم دیتی ہے یہاں بھی تو انہیں معنوی طور پر کہتا ہے پوری زندگی تمہاری بچی کی ضرورت جسمانی کو میں پورا کروں گا دو لاک روپے دینا پڑے گا کیونکہ ہر مہینہ یا ہر دن مجھے لیتے ہوئے شرم آتی ہے پوری زندگی ضرورت پیش کروں گا اسے کس کے پاس یہ ایک لیبل ہے وہ کیا میں نے قبول کیا وہ ایک لیبل نہ ہوتا تو پھر منمئی ڈلی بھونیشور اور پتہ نہیں کہا کہا اڈے چل رہے ہیں ان اڈوں کی تہائی کو میں اور جوڑا لے کر شادیہ کرنے والے جسم فروش مردوں میں کوئی سرکھ ہے یہ مات کے گھاٹ اترنے والے بچیوں کے پیچھے راز کہا کہوں میرے دوستو لانت کو ختم کرو اور یہ لانت کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہی ایک بیانات کو اس میں لے کر آنا اور دوسرا ذمہ داران اور دوسرے حضرات جب مل جاتے ہیں تو تم معاشرے میں جہز کی لانت ختم ہوتی ہے جوڑے کی لانت ختم ہوتی ہے آخر میں ایک بات ارز کر رہا ہوں جو جو جوڑے کو لیے ہیں میں خود میرے کانوں سے مندستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے مفتیوں میں سے ایک مفتی حضرت مولانا شاہ اشرف علی باقوی خاسمی رحمت اللہ علی امیر شریعت حکیم الملک ان کے خطاب میں میں سنا جو لوگ جوڑے کو لیے ہیں وہ رضا کے ساتھ کے ذم کے ساتھ مرنے سے